الفا اومیگا اول اور آخر ابتدار انتہا مننجی العالمین خداون یسی مسیح کا فضل اور اتمنان ہم سبوں کو حاصل ہوتا رہے آمین خداون کے جلالی محیب اور مقدس نام میں آپ سبوں کو سلام خداون کا شکر ہے کہ خداون نے آج پھر ہم کو یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں تو آج ہم سیکھیں گے فصہ اور عید فتیر کے بارے میں سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے حالیلویہ آج ہم سیکھیں گے فصہ کے بارے میں اور عید فتیر کے بارے میں یہ دو تیوار ہیں یہ دونوں تیوار یہودیوں کی خاص عیدیں تھیں جو موسمِ بہار میں منائی جاتی تھی اور یسو کے زمانے سے بہت پہلے سے یہودی تکویب میں شامل ہیں عید فصہ اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی تھی جب خدا نے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا اس کے حوالہ جات اگر ہم دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کا باب نمبر بارہ اور تیرہ یہ عید یہودی سال کے پہلے مہینے اور پہلے مہینے کا نام ہے نیسان پہلے مہینے کی چودہ تاریخ کو منائی جاتی تھی فصہ غروبِ آفتاب پر شروع ہوتی تھی عید فتیر اس سے اگلے دن یعنی جو پہلا مہینہ نیسان کا مہینہ ہے اس کی پندرہ تاریخ کو شروع ہوتی اور یہ سات دن تک جاری رہتی تھی اس کے حوالہ جات اگر ہم دیکھیں تو احبار کی کتاب اس کا تئیس باب چار آئیس سے لے کر آٹھ آئیس تک اور گھنتی کی کتاب اس کا اٹھائیس باب اس کی سترہ آئیس سے لے کر پچیس آئیس تک یہ واقعات دلج ہوئے عید فصہ پر برا زبا کیا جاتا تھا اور بھون کر کھایا جاتا تھا برے کا خون اس خون کی یاد دلاتا تھا جو اسرائیلیوں نے اپنے دروازوں کی چوکنوں کے اوپر اور دونوں اطراف پر لگایا تھا تاکہ جب خدا مصریوں کو پیلوٹھوں کو مارے تو خون دے کر اسرائیلیوں کو چھوڑتا جائے اس رات مصر کے ہر ہاندان کا پیلوٹھا مارا گیا یہ واقعات اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھنا چاہیں تو خروج کی کتاب اس کا بارہ باب پہلی آئیس سے لے کر ستائیس آئیت تک یہ واقعہ درج ہے فطیری یعنی بے خمیری روٹی جو عید فصہ کے ساتوں دن کھائی جاتی تھی یاد دلاتی کہ اسرائیلیوں کو مصر سے کیسے جلدی جلدی نکلنا پڑا ان کو موقع نہ ملا تھا کہ گندے ہوئے آٹے میں خمیر اٹھ جاتا اس لیے انہوں نے بے خمیری روٹیاں پکائیں بے خمیری روٹی پھولی ہوئی نہیں بلکہ چپٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ عید فطیر اناج کی سلانہ فصل کی کٹائی پر خدا کے حضور شکر گزاری کرنے کا موقع بھی ہوتی تھی یہ اناج لوگوں کی اہم خراب تھے بعد میں یہ دونوں عیدیں اکٹھی کر دی گئیں ان کا کچھ حصہ تو یرشلم کی حیکل میں اور کچھ حصہ اپنے گھروں میں منایا جاتا تھا یہ عیدیں منانے کے لیے ساری دنیا سے یہودی جیرشلم میں آتے تھے اور شکر گزاری کے ساتھ یاد کرتے تھے کہ ماضی میں خدا نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے اور سب مل کر خوشی مناتے تھے یسو کے زمانہ میں بھی اس عید پر فصہ کے برے کا گوشت اور فطیری روٹی کھائی جاتی اور کھانے کے ساتھ میں پی جاتی تھی بچوں کو اس کھانے کا مطلب بتایا جاتا تھا آج کل بھی ہماری دنیا میں یہودی ان عیدوں کو اسی طرح مناتے ہیں آج کے کلام کا پڑھا سونا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نچار ٹھہرے آمین